سٹارٹنگ بھی دنیم آف اللہ دا موسٹ گریشیس اینڈ مرسیفول ڈیئر پروفیشنل آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں گلاس کو کوما سکیلز کی کہ کس طرح ہم نیرو سرجری کے جتنی بھی پیشنٹز ہوتی ہے ٹراما کے ساتھ ہوتی ہے ہیسٹری آفال کے ساتھ ہوتی ہے مختلف قسم کی برین ٹراما برین انجریز کے ساتھ جتنی بھی پیشنٹز آتی ہے اس کو ہم کس طرح آسیس کرتے ہیں اور اس کی جو کنڈیشنز ہوتی ہے اس کے بیس پہ ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ کریٹیکل کیئر پروائیڈ کر سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے پیشنٹ کو ہم نے سٹیبلائز کرنا ہے پیشنٹ کی سٹیبلائزیشن کے بعد ہم نے اس کی جی سی ایس کی سکور جو ہے وہ میجر کرنا ہے تو جب ہم فرس ٹیم کسی پیشنٹ کو روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں یا جب وہ ہسپیٹل کے اندر امرجینسی ریپارٹمنٹ میں with history of fall جب وہ انٹر ہوتا ہے یا with history of neuro problems جب بھی وہ انٹر ہوتا ہے ہسپیٹل میں تو سب سے پہلے ہم نے اس کی head اور اس کی جو سپائنل کارڈز ہوتی ہے اس کو ہم نے سٹیبلائز کرنا ہے یعنی سپائنل کارڈ کے نیچے جو ہے ہم نے کوئی flat surface جو ہے وہ رکھنا ہے اس طرح ہم نے پیشنٹ کو سروائیکل کالرز جو ہے وہ پہنانا ہے تاکہ اگر وہاں پہ کوئی انجریز ہو تو اس کو ہم جو ہے ایک سزربیٹ نہ کریں یعنی سب سے پہلے ہم نے اس کی سپائنل کارڈ کو اور اس کی جو سروائیکلز ورٹیبریز ہوتی ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کو ہم نے بلکل اچھی طریقے سے ہم نے اس کو سٹیبلائز کرنا ہے اس کو ہم نے فلیٹ رکھنا ہے اس کے بعد ہم پیشنٹ کو اس کی condition کے بیس پہ ہم اس کو critical care جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں اور critical care جو ہے اس کی gcs کی score یعنی glass کو coma scale کے اوپر dependent ہے یعنی ہم glass کو coma scale کے اوپر ہم یہ decide کر دے کہ ہم نے پیشنٹ کو جو ہے immediate care provide کرنا ہے پیشنٹ کو ہم نے کون سے areas میں جو ہے اس کو care دینا ہے اس کو immediate care کی ضرورت ہے اس کو medium یا اس کو بالکل جو ہے critical care کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم ایک scale use کر لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں glass کو coma scale یعنی جتنی بھی ہر trauma کے patients ہوتی ہیں RTA کے patient ہوتی ہیں gunshot کے histories کے ساتھ جتنی بھی patients آتی ہیں تو اس کی ہم glass کو coma scales measure کر لیتے ہیں اور glass کو coma scale کا مطلب یہ ہے کہ traumatic brain injury ہے جس کو ہم tbis کہتے ہیں traumatic brain injury یعنی برین میں کوئی بھی injuries ہو جس کی وجہ سے برین کی skulls کو یا برین کی soft issues کو اگر کوئی نقصان پہنچا ہو تو اس کو ہم assist کرنے کے لیے glass کو coma scale جو ہے وہ use کر لیتے ہیں تو glass کو coma scale میں mostly ہم 3 component جو ہے اس کے بارے میں ہم patient کی history لیتی ہے patient کو ہم assist کر لیتے ہیں اور on the basis of these 3 component ہم اس کی جتنی بھی values ہوتی ہیں اس کو ہم collect کر کے patient کی جتنی بھی total scores ہوتی ہیں اس کے بیس پہ ہم ایک patient کو جو ہے وہ marks دے دیتے ہیں number دے دیتے ہیں scores دے دیتے ہیں اور پھر وہ score patient کی ایک condition کو جو ہے وہ decide کر دیتا ہے تو سب سے پہلے glass کو coma scale کی جو complete numbers ہیں وہ ہے 15 یعنی 15 numbers جو ہے glass کو coma scale کی جو numbers ہیں وہ 15 ہیں اور یہ 15 numbers ہم divide کرتے ہیں 3 component میں تو سب سے first one جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں eye opening دوسرا component جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں motor response third کو ہم کہتے ہیں verbal response تو سب سے پہلے eye opening کا مطلب کیا ہے eye opening کا مطلب یہ ہے کہ spontaneously یعنی اگر ایک patient جو ہے وہ spontaneously eye open کر رہا ہے تو اس کو ہم 4 marks دے رہا ہے اگر ہم اس کو کہے دیں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں کیا ہو آپ جو ہے اس وقت کہاں پہ ہو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا communicate کریں اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے ہم verbally ہم بات کریں اگر وہ ہمیں پھر eye opening کریں eye open کریں تو اس patient کو ہم 3 marks جو ہے وہ دے دیں یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک patient جو ہے وہ کسی department میں neurosurgery department میں head and trauma emergency میں اگر وہ patient آ گیا اور وہ خود بہت eye opening کر رہا ہے ہمارے بتائے ہوئے بغیر وہ خود جو ہے وہ ادھر ادھر eye ball کو جو ہے وہ moment دے رہا ہے تو اس کو ہم 4 marks دے رہے ہیں اور اگر ہم اس کو بات کریں اس کے ساتھ communicate کریں اور اس کے بعد وہ eye جو ہے اس کو moment دے دیں تو ہم اس طرح کے patient کو 3 marks دیتے ہیں اور اگر ہم اس کے ساتھ communicate کریں communication کے ساتھ وہ eye open نہ کریں لیکن اگر ہم اس کو جو ہے pinch کریں اس کے body surface کو اس کے skin کو اگر ہم توڑا سا scratch کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ eye open کریں تو اس طرح کے patient کو ہم جو ہے 2 marks دے دیتے ہیں اور اس طرح اگر وہ بالکل کسی بھی جو ہے speech کو یا اس طرح pen کو کوئی response نہ دے تو اس طرح patient کو ہم 1 کا جو marks ہے وہ دے دیتے ہیں تو eye opening کے لیے جو complete marks ہے وہ ہے 4 تو اگر ایک patient ہود بہود جو ہے وہ eye open کر رہے تو اس کو ہم 4 marks اگر وہ بات کرنے کے بعد جو ہے وہ eye open کر رہے تو اس کو ہم 3 اور اس طرح اگر وہ pain کے ساتھ جو ہے وہ eye open کر رہے تو اس طرح کے patient کو ہم 2 marks دیتے ہیں اور اس بیس پہ ہم ایک patient کی جو eye opening کے marks ہے وہ ہم دے دیتے ہیں 3 marks 4 marks یا 0 marks یا 1 marks وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے verbal response یا اس کی جو موٹر ریسپانس ہے اس میں سے ہم ایک کو لے لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ وربل ریسپانس کو لے لیتے ہیں وربل ریسپانس میں ہم اورینٹیشن دیتی ہیں اورینٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ یہ بتا دے یعنی ٹائم پلیس کی جو لوکیشن اگر اگزیکٹ اس کو یہ پتہ ہے اگر آپ پیشنٹ سے پوچھ لے کہ آپ اس ٹائم پر کہاں پر آپ ہسپیٹل میں یا گھر میں ہیں آپ کے یہ کون سا ٹائم ہے یہ جگہ کہاں پہ اگر پیشنٹ اگزیکٹلی وہ چیز آپ کو بتا دے جہاں پہ وہ جو ہے ایڈ دیٹ ٹائم وہ پریزن ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اورینٹیڈ اور اس طرح کے پیشنٹ کو ہم جو ہے وہ فائف مارس دے دے دوسرا ہے کنفیوز کنفیوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اورینٹیڈ ہے لیکن کمپلیٹ چیزوں کا اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے یعنی وہ ادھر ادھر کے آپ کو جو ہے وہ کوئیسٹن دے دیتے تو اس طرح کے پیشنٹ کو ہم فور مارس دیتے ہیں انہیں پروپریٹ وارڈز انہیں پروپریٹ وارڈز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز کے بارے میں اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ کوئی دوسرا وارڈز آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کرے آپ کو وربلائز کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں انہیں پروپریٹ وارڈز یعنی موقع محل کے مطابق یعنی سیچویشن کے مطابق اگر وہ رانگ کمیونیکیشن کرے تو اس طرح کے پیشنٹ کو ہم تری مارس جو ہے وہ دیتے ہیں انکومپریہنسیبل ورڈز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے ورڈز جو ہے وہ سنائیں نہیں دیتا تو اس کو ہم تری مارس ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں یعنی انکومپریہنسیبل کا مطلب یہ ہے وہ ساؤنڈ جو آپ کو سنائیں نہیں دیتا یعنی وہ اتنا سلو جو ہے وہ بول رہا ہے کہ وہ آپ کو سنائیں نہیں دیتا تو اس طرح کے پیشنٹ کو ہم ٹو مارس دے دیتے ہیں اور نن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یعنی اس کے ورڈز جو ہے وہ بالکل انکمپریہنسیبل ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بولتا نہیں ہے تو اس طرح کی پیشنٹ کو ہم ون کا جو مارس ہے وہ دیتے ہیں اس کے بعد ہے موٹر ریسپانس موٹر ریسپانس میں اس کی جو کمپلیٹ مارس ہے وہ ہے سکس اور اس کو ہم کمپلیٹ ڈیوائیڈ کر لیتی ہے انٹو فائیو پارڈز تو سب سے فرس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں او بے کمانڈز اگر وہ کمانڈز کو او بے کرتا ہے یعنی آپ اس کو بول دیں کہ آپ اپنی رائٹ ہینڈ کو اوپر کر دیں رائٹ لے کو اوپر کر دیں اگر وہ اس طرح آپ کی کمانڈ کو فالو کر دیں تو اس طرح کی پیشنٹ کو ہم سکس مارس دیتے ہیں لوکلائز پین اگر وہ تب کمانڈ کو او بے کریں جب آپ اس کو لوکلائز پین دے دیں آپ اس کی سکین کو پینچ کریں کسی جگہ پہ آپ اس کے اوپر جو ہے توڑا سا سکریچ کریں اگر وہ اس کے بعد جو ہے کمانڈ کو فالو کریں تو اس طرح کی پیشنٹ کو ہم فائیو مارس دیتے ہیں فلیکشنٹو پین اگر وہ پین کے ساتھ فلیکشن کریں تو اس طرح کی پیشنٹ کو یعنی اگر وہ لیمز کو فلیکش کریں تو اس طرح کی پیشنٹ کو ہم فور مارس دیتے ہیں اب نارمل فلیکشن یعنی ایک تو ہوتے flexion to pain یعنی جب آپ اس کو پینچ کریں تو پین سے وہ اپنی ہینڈز کو جو ہے وہ flex کرنے کی کوشش کرنے تاکہ وہ پین سے get right کریں اس کے بعد abnormal flexion یعنی اگر اس کی flexion abnormal ہے یعنی آپ اس کو جو ہے پینچ کر رہے ہیں آپ اس کو scratch کر رہے ہیں اور جو ہے وہ scratch کی طرف اپنی ہینڈ کو یا fit کو جو ہے یا انی لیمز کو وہ مومنٹ دے دے تو اس کو ہم کہتے ہیں abnormal flexion اور اس طرح extension to pain تو اس طرح کہ اس کو ہم extension to pain none یعنی اگر وہ کوئی motor response رون نہیں کرتا تو اس طرح کی patient کو ہم one کا جو مارس ہے وہ دے دے تو اس طرح یہ جتنی بھی scores ہیں ان scores کے بیس پہ ہم patient کی complete جتنی مارس آتے ہیں اس کو ہم calculate کر لیتے ہیں اور اس calculated marks کے بیس پہ ہم patient کی condition کو decide کر لیتے ہیں تو complete جو مارس ہے patient کی وہ 15 ہے اور 15 میں ہم اس کی جو مارس ہے اس کو ہم different categories میں فعل کرتے ہیں یعنی اگر mild held injury ہے تو اس کی مارس جو ہے وہ 13 سے لے کے 15 تک سوتے ہیں یعنی اگر ہم اس کی مارس کو یعنی اس کی جو numbers ہیں اس کی جو scores ہیں اگر ہم اس کو determine کریں اب وہ score 13 سے لے کے 15 کے درمیان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ patient کو معمولی سا جو ہے وہ head injury ہے اس کو بالکل critical care کی ضرورت نہیں ہے moderate head injury اگر اس کی مارس جو ہے وہ 9 سے لے کے 12 کے درمیان میں فعل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو moderate type کی injury ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی brain یہ اس طرح جو ہے soft issues جو ہے اس میں involved ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو معمولی سے یعنی as compared to the mild head injury اس کو تھوڑے سے جو ہے وہ critical resuscitation کی ضرورت ہے severe head injury یعنی اگر اس کی score جو ہے وہ less than 8 ہو تو اس کو ہم کہتے severe head injury اور اس درمیان میں ہم patient کو جو ہے یا ہم OT shift کر لیتے ہیں یا ہم اس کو بالکل critical care جو ہے وہ ہم provide کر لیتے ہیں اور اگر مارس جو ہے یہ 3 ہو یا 3 سے کم ہو تو اس کو ہم expire جو ہے وہ decide کرتے ہیں یعنی اگر ایک patient کی مارس جو ہے وہ 3 کے برابر ہو تو اس طرح کی patient کو ہم جو ہے وہ expire patient جو ہے وہ consider کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے Glasgow coma scales یہ بہت زیادہ important ہے جب بھی ہم کسی patient کو assist کرتے ہیں in emergency department میں تو ہمارے پاس اس scale کا use ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور جتنی بھی وہ patients جو کہ road traffic accident کے ساتھ آتی ہے history of fall کے ساتھ گن شٹ کے ساتھ آتی ہے کسی بھی accidents کے ساتھ آتی ہے جس میں head involved ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں traumatic brain injury یعنی جس میں کوئی بھی physical pressure جو کہ head کے اوپر apply کیا گیا ہو اس کی وجہ سے اگر کوئی injuries جو ہے وہ cause ہو گئی ہو تو اس کو treat کرنے کے لیے ہم جو scales استعمال کر لیتی ہے جس کے بیس پہ ہم جا کے patient کے assessment کے through ہم اس کو care provide کر لیتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں glasco coma scale حدا نہیں ہے ازاں والدنی Mighty موسیقی